اسلام علیکم دوستو نشینی کا جشن ایک انوکھے انداز میں ایران نے چین سے جہری معایدے پر مشورہ مانگ لیا رائشہ ریشہ یا جسمانی حصوں کا کپ کپانا ختم کرنے کا کامیاب تجربہ ڈرائیور کے بغیر چلنے والی گاڑیاں مطارف کرا دی گئیں گھریلو اشیاء کو حیرت انگیز طور پر بیلنس کرنے والا نوجوان آپ مسلمان ہیں یا یہودی اور کیا آپ کبھی عمران خان کے لیے روئی ہیں وزیر عظم عمران خان کی سابقہ بیوی جمائمہ سے انوکھے سوالات تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ دوستو افغان طالبان کی کیسے حال ہی میں رہائی پانے والے آفٹیلوی پروفیسر ٹموٹھی ویکس نے کہا ہے کہ قید میں رہتے ہوئے انہوں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور امید کے بل پر ہی انہوں نے اس آزمائش کا سامنا کیا افغان حکومت کی جانب سے حکانی گروپ کے تین قیدیوں کی رہائی کے بدلے طالبان نے حال ہی میں ایک امریکی اور ایک آسٹیلوی پروفیسر کو رہا کروایا تھا ٹموٹھی ویکس انہی میں سے ایک ہیں آسٹیلوی پروفیسر ٹموٹھی ویکس اور ان کے ساتھ ایک امریکی شہری کیون کنگ کو طالبان نے اگست دوہزار سولہ میں اغوا کیا تھا ویکس اور کنگ دونوں قابل میں قائم امریکی یونیورسٹی میں پروفیسر تھے اور انہیں اسی جامعہ کے باہر سے اغوا کیا گیا تھا ٹموٹھی ویکس نے ایک طویل عرصے تک افغانیستان میں طالبان کی قید بھکتنے کے بعد کہا ہے کہ انہیں طالبان سے کوئی نفرت نہیں بلکہ رہائی پانے پر وہ کچھ سے گلے مل کر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس تمام عرصے میں انہوں نے کبھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا انہوں نے کہا کہ امریکی سپیشل فورسز کے خصوصی دستوں نے کم از کم چھے مرتبہ ان کو طالبان سے کیسے بازیاب کرانے کے لیے آپریشن کیے تھے لیکن انہیں کامیابی نہیں ہو سکی طالبان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ٹموٹھی نے کہا کہ دے آر لولی پیپل یعنی طالبان بہت ہی پیارے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں افغانستان اور پاکستان میں کئی جگہوں پر منتقل کیا جاتا رہا اور اکثر تنگ اور تاریخ کوشریوں میں بند رکھا جاتا تھا جن میں کھڑکیاں نہیں ہوتی تھی انہوں نے کہا کہ ایک کاروائی اس سال آئپریل میں کی گئی جب ان کے حفاظت پر معمور طالبان نے انہیں بتایا کہ ان پر دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں نے حملہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ انہیں اب معلوم ہوا ہے کہ وہ حملہ امریکی فورسز کا تھا امریکی فوجی اس جگہ کے دروازے تک پہنچ گئے تھے جہاں انہیں رکھا گیا تھا جس لمحے ہم نے ایک سرنگ میں قدم رکھا اور ابھی اس سرنگ میں ایک یا دو میٹر ہی زیر زمین اترے ہوں گے کہ ہمیں دروازے کے باہر ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی تھی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کئی طالبان باہر چلے گئے اور زبردست فائدنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں طالبان نے مجھے سرنگ میں دھکیل دیا انہوں نے کہا کہ انہیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ ان کی حفاظت پر تائینات طالبان بھی فوجی تھے وہ کسی کے احکامات پر عمل درامت کرنے کے پابند تھے اور ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا مجھے ان سے نفرت نہیں ہے ان میں سے چند کے لیے میرے دل میں بہت احترام اور پیار ہیں کچھ تو بہت ہی ہمدرد بہت ہی پیارے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان کی رہائی بھی اچانک اور ڈرامائی انداز میں ہوئی دو امریکی بلیک ہاک ہیلی کوپٹر آسمان سے اترے اور انہیں رہائی مل گئی ہیلی کوپٹروں سے اڑنے والی گردو گبار سے چھے امریکن سپیشل فورسز کے اہلکار بارامد ہوئے اور انہوں نے ہمیں ساتھ چلنے کا کہا ان میں سے ایک فوجی میری طرف بڑھا اور اپنے ہاتھ سے میرے کندے کے گرد ڈال کر کہا کہ آپ ٹھیک ہیں جس کے بعد وہ مجھے ہیلی کوپٹر کی طرف لے گیا انہوں نے کہا کہ قید کے دوران گزرے ہوئے وقت نے ان کی زندگی اور سوچ پر بہت گہرہ اثر ڈالا ہے انہوں نے کہا کہ بعض اوقات انہیں لگتا تھا کہ موت بہت ہی قریب ہے اور وہ اپنے پیاروں سے دوبارہ ملنے کے لیے بچیں گے نہیں لیکن خدا کی مرضی کچھ اور تھی آج میں یہاں ہوں زندہ اور محفوظ اور میں آزاد ہوں دوستو ادھر قویت نے ستائیس ممالک سے گھریلو ملازمین درامد کرنے پر پبندی لگا دی ہے قویتی حکام کی جانب سے یہ پبندی دو ایشیائی ممالک اور پچیس افریقی ممالک پر لگائی گئی ہے اس پبندی کا فیصلہ بڑی تعداد میں شکایت مصول ہونے کے بعد کیا گیا ہے دو ایشیائی ممالک انڈونیشیا اور بھٹان کے علاوہ پچیس افریقی ممالک سے آئندہ گھریلو ملازمین نہیں مگوائے جا سکیں گے اس پبندی پر سختی سے عمل کروایا جائے گا قویت میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کو ایک تہائی حصہ گھریلو عملے سے تعلق رکھتا ہے جن میں ڈرائیور گھریلو خادمہ خان سامہ آیا وغیرہ شامل ہیں ان میں پاکستان بھارت فلپائن سری لنکا نیپال اور ویت نام سے گھریلو عملہ مگوانے کی اجازت برقرار رکھی گئی ہے اس وقت گھریلو ملازمین کی تعداد سات لاکھ چوبیس ہزار ریکارڈ کی گئی ہے جن میں خواتین کی تعداد تین لاکھ ستر ہزار جبکہ مردوں کی تعداد تین لاکھ ترے پن ہزار ہے دوستو دنیا کو عالمی حرارت کے طبع کن اثرات سے خبردار کر دیا گیا ہے جو انسانیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں یہ عالمی بہران ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں یہ بات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے سپین کے دار الحکومت میں محولیہ سے متعلق سربراہ اجلاس میں کہی کانفرنس میں 196 ممالک شریک ہو رہے تھے جن کا کہنا تھا کہ انسان کئی دہائیوں سے قررہ عرض کے خلاف جنگ کی حالت میں ہے اور اب اس زمین نے انسان کے خلاف لڑائی کا آغاز کر دیا ہے سیکرٹری جنرل نے بڑے اقتصادی ممالک کی جانب سے کاربن ڈائی آف سائٹ کے اخراج پر کی جانے والی کمزور کوششوں پر سخت نقطہ چینے کی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں عالمی محولیاتی بہران کا سامنا ہے اور اس حوالے سے ناقابل واپسی کا مقام زیادہ دور نہیں رہا بلکہ یہ ہمارے سامنے ہیں اور تیزی سے ہماری جانب بڑھ رہا ہے گزشتہ پانچ برس درجہ حرارت کے لحاظ سے دنیا کی تاریخ کے گرم ترین سال تھے محولیہ سے متعلق سنگین بہرانات پہلے سے کہیں زیادہ محلق اور طبخ کن ہو چکے ہیں انہوں نے خبردار کیا کہ انسانی صحت اور غزائی امن خطرے سے دو چار ہو چکے ہیں محولیاتی تبدیلی کے ساتھ مربوط فضائی علود کی سالانہ ستر لاکھ افراد کی موت کا سبب بن رہی ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل نے نام لیے بغیر واضح طور پر ان ممالک کو مخاطب کر کے کہا کہ جو دنیا بھر میں گرم گیسوں کے نصف سے زیادہ اخراج کے ذمہ دار ہیں سپین کا کہنا ہے کہ ہم امریکہ کو ہر موقع دینا چاہتے ہیں کہ وہ محولیاتی تبدیلی کے انصداد کا پابند رہے محولیات کے لیے نقصان دے مواد کے اخراج کا سبب بننے والے مرکزی ممالک چین بھارت روس اور برازی نمائن ترین ہیں دوستو ادرشاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی تخت نشینی کو پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں ملک میں ان کی بیعت کی پانچویں سال گیرہ پر عوام ناس مختلف طریقوں سے خوشیاں منا رہے ہیں سعودی عرب کے دس غوتہ خوروں کی ایک ٹیم نے شاہ سلمان کی تصاویر پر مبنی ایک پوسٹر اٹھا کر سمندر میں پندرہ میٹر بہرہ احمر کی گہرائی میں اتر کر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی تخت نشینی کا جشن منایا غوتہ خوری کے اس مشر میں گیارہ سالہ بچہ سعود فیصل بھی شامل تھا سمندر میں غوتہ خوری کے ذریعے شاہ سلمان کی بیعت کی سال گیرہ کا جشن منانے والوں کا کہنا تھا کہ ان کے اس اقضام کا مقصد شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے اپنی اطور محبت اور وفاداری کا اظہار کرنا ہے اور ان کی اطاعت کی پبندی کا اعلان کرنا ہے دوستو اس بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر سعودیوں کے پاس تیل کی نعمت نہ ہوتی تو یہ لوگ یقیناً جنگلوں سہراؤں میں بھٹک رہے ہوتے دوستو ادھر ایران اور چین کا جہری معایدے پر سیاسی مشاورتی اجلاس منعقد ہوا ایران نے جہری معایدے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ایران نے چین کو ایران کا اہم شراکتدار ملک قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے آج اپنے دوست ممالک کے ساتھ اہم علاقہی اور عالمی مسائل پر بات چیت کی چین ہمارا اہم شراکتدار ہے اور ہم اس کے ساتھ علاقہی اور عالمی مسائل سمیت جہری معایدے عالمی اور علاقہی امن قائم کرنے کے لیے باہمی تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں دوستو ادھر اطالوی اور امریکی سائنسزانوں نے دماغی آپریشن کی جگہ خاص طرح کے الٹرا ساؤن لہریں استعمال کرتے ہوئے پارکنگسن اور دیگر دماغی امراض کے باعث ہاتھوں اور دوسرے جسمانی حصوں میں رائشہ یا ریشے کا کامیاب علاج کیا ہے ریشہ یا رائشے کے اس علاج میں جسے الٹرا ساؤن تھراپی بھی کہا جاتا ہے دماغ کے ایک حصے میں آواز کی لہروں سے گرم کر کے تباہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مقام ہی رائشے کی وجہ بنتا ہے الٹرا ساؤن در حقیقت آواز ہی کی لہریں ہوتی ہیں مگر ان کی فریکنسی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسانی کان انہیں سن نہیں سکتے جبکہ رائشہ یا ریشہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں عام طور پر ہاتھ اور بادو کانپنے لگتے ہیں البتہ رائشے کی بعد اقسام ایسی بھی ہیں جن میں متاثرہ فرد کا بلائی دھڑ بھی لردنے لگتا ہے اور وہ شدید عذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے پارکنسن یا کسی دوسری دماغی تکلیف کی وجہ سے پیدا ہونے والے رائشے کا علاج عام طور پر دماغی سرجری سے کیا جاتا ہے جس میں کھوپڑی کے اندر باریخ سراخ کر کے کیا جاتا ہے جو وہاں پر موجود رائشہ یا ریشے کی وجہ سے بننے والے حصے کو بجلی کے جھٹکوں سے نکارہ بنایا جاتا ہے تاہم دوستو دماغی آپریشن کا یہ عمل بہت ہی خطرناک ہوتا ہے جس میں ناکامی کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں الٹرا ساؤن کا استعمال خاصہ آسان ہے لیکن یہ بھی کچھ کم مہنگا نہیں وجہ یہ ہے کہ اس کے علات بہت ہی مہنگے ہیں اگرچہ آج یہ ٹیکنالوجی بہت مہنگی ہے لیکن پھر بھی اس میں کامیابی کی شرح بہت زیادہ ہے جبکہ خطرات نہایت ہی کم الٹرا ساؤن پر مبنی علاج کو ایسے 39 افراد پر آزمایا گیا جن کی عوست عمر 64 سال تھی جبکہ وہ سب کسی نہ کسی وجہ سے شدید رائشے یا ریشے میں مبتلا تھے ان سب کی یہ کیفیت کم از کم بشلے دس سال سے تھی جبکہ اس دران انہیں کسی علاج سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا تھا الٹرا ساؤن کے استعمال سے ایک طرف تو ان مریضوں کا رائشہ فوری طور پر خاصہ کم ہو گیا بلکہ اس علاج کے سائیڈ ایفیکٹس بھی خاصے معمولی نویت کے رہے چونکہ اس ٹیکنالوجی میں الٹرا ساؤن اور ایم آر آئی مشین کو یکچا کیا گیا ہے اس لیے فی الحال یہ بہت مہنگی ہے لیکن امید ہے کہ آنے والے برسوں میں اسے مزید کم خرچ بنایا جا سکے گا دوستو جدت کے سفر میں چین نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے جہاں ڈرائیور لیس گاڑی متعارف کرا دی گئی ہے رہاشی علاقے میں ڈرائیور کے بغیر گاڑیاں لوگوں کو سفری سہولیت فرام کرنے لگی جو نہ صرف جدید ہیں بلکہ محول دوست بھی ہیں ہر گاڑی چارجنگ والی بیٹریوں پر چلتی ہے اور اس میں چار مسافروں کے بیٹنے کی گنجائش بھی موجود ہے اوبر کی طرح لوگ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے جدید سرویسیں مستفید ہو سکتے ہیں جبکہ مسافروں کی پہچان چہرے کے خدوخال سے کی جاتی ہے دوستو ادھر ایک فلسطینی نوجوان کسی شائع کے بیلنسنگ پوائنٹ کو تلاش کر کے چیزوں کو ایک کے اوپر ایک رکھنے کے ماہر ہیں وہ بھاری برکم اشیاء کو نہائیت کامیابی سے ایک دوسرے کے اوپر اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ مکناتی سے چپکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں کرسی کے ایک پائے پر وہ گیس کے دو سلنڈر متوازن رکھ سکتے ہیں جو کہ ایک حیرت انگیز لحیت ہے یہاں تک کہ شیشے کی عام بوتل پر پورا ٹی وی رکھ دیتے ہیں آڑی ترشی بوتلوں کو ایک دوسرے پر آرام سے ٹکا سکتے ہیں دوستو ادھر وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ اکثر اوقات پاکستانی سارفین کے ٹویٹس کا جواب دیتی رہتی ہیں حال ہی میں ایک سارف نے ان سے سوال کیا کہ آپ مسلمان ہیں یا یہودی جس کا جواب دیتے ہوئے جمائمہ گولڈ سمیت نے کہا کہ ہر ایک دن اللہ بہتر جانتا ہے دوستو اس جواب کی مجھے تو پوری طرح سمجھ نہیں آئی سوائی اس کے کہ ہر دن کو اللہ بہتر جانتا ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی سمجھ آئی ہو تو ضرور بتانا اس سے قبل بھی ایک پاکستانی سارف نے جمائمہ سے سوال کیا تھا کہ آپ کبھی عمران خان کے لیے روئی ہیں جس کا جواب دیتے ہوئے جمائمہ نے کہا تھا کہ بہت خوب اس کا بھی مجھے پتا نہیں چلا تھا کہ انہوں نے سوال کو کہا تھا یا ہمارے وزیر اعظم کو